اور اب بات سب بات کا آغاز کرتے ہیں علی امین گھنڈاپور صاحب کے رویے کے حوالے سے اب وہ اگر وزیراعالہ بننے سے پہلے انہیں دیکھا جائے تو ان کا لہجہ ایسا ہی تھا تو لہجے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ لہجے کی تلقی ہی خیبر پختونخواہ کو کچھ دلوا سکتی ہے یا پھر اس میں مسئلہتاً کچھ نرمی لاکھے کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت علی بین گھنڈاپور صاحب کی نومینیشن کی تھی خان صاحب نے تو ایک ہیو انکرائی کریئٹ ہو تھا پورے پاکستان میں کہ یہ پی ٹی آئی کیا میسے دینا چاہ رہی ہے تمام ان لوگوں کو یہ سینگنلنگ کیا ہو رہی ہے کہ اتنا ہاکش قسم کا چیف انیسٹر لگانے کا مقصد کیا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ اسی چیف انیسٹر نے اپنی نومینیشن کے چار دن کے بعد شہباز شیف صاحب سے اسلام آدھ میں جا کے ملاقات کی in the very largest interest of the KPK province اپنے صوبے کے بے وسیط مقواد میں ہماری پارٹی میں سے بہت سارے لوگوں نے ان کے اوپر اس کے اوپر بہت زیادہ تنکیر کی کہ جی کیا جانے کی ضرورت تھی اور مطلب اگر آپ کو اپنے وسائل کے لیے جانا ساتھ تو آپ چیف سیکٹری کو پھیلے دیتے لیکن اس نے اپنا پوائنٹ ایک valid پوائنٹ اس وقت ریز کیا کہ میرے صوبے کے وسائل کا ایشو ہے اگر میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا تو میرے ایشوز ڈیول نہیں ہوں اس میں آویسٹی چیف سیکٹری کی نومینیشن بھی تھی اس میں آئی جی کے پی کے کا ایشو بھی تھا اور اس میں آویسٹی یہ جو پندرہ سو عرب روپے جو کے وفاق نے پجلی کی مد میں ان کے روکے یہ ایشو بھی ریزول منا تھا تو پھرے ایک ڈیڈ مہینہ اس نے بڑے پیاس سے اس کا انتظار کیا آج کے حالات اس وقت یہ ہیں کہ کیپی کے کے صوبے میں تنخواہ دینے کے پیسے موجود نہیں ہیں یعنی صوبہ بالکل کنگال کر دیا گیا اور لیٹرلی ایٹس آن ایٹس نیز کے سرکاری جو ہماری آفیسز ہیں ان کی ترخواہیں اور ایک ڈیڈ مہینے بعد وہ بند ہو جائیں جب آپ کے صوبے کے وسائل ایک وفاق بروک لے آپ کے وہاں پر معاملات اس قسم کے سینسیٹیو ہو جائیں کہ آپ کا اس تنخواہیں نہ ہو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کہیں اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں کشمیر میں جو ہوا تھا وہ کیا ایشو تھا دیکھیں جس صوبے میں جس ریجن میں وفاق انٹرونشن کرتا ہے اور انٹرونشن پولٹیکل بیسز پہ کرتا ہے وہاں پہ اس طرح کا ریاکشن آئے گئی اور سندھ کیوں نہیں رو رہا اس وقت پنجاب میں کیا ایشو ہے بلوشتاہ میں کیا ایشو تھا کوئی ایشو نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ وفاق ان کے ساتھ انٹر لنک ہے وہ جو ایک چوری کی حکومت کا کانسپٹ ہے اس میں سارے کے سارے کٹھے ہو چکے ہیں ایک کے پی کے واحد پروینس ہے جو کہ ان کی اس ریج سے باہر ہو چکا ہے کیونکہ وہ عمران خان کے نام پر ووٹ لے کے آیا ہے اس نے انقلاب وہاں پر مپرپا کر دیا ہے اور وہاں پر اس طریح ریاستی دیشت گردی کے باوجود ایک ایسی گارمنٹ آئی ہے جو ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق نہیں ہے سو اس کو اس کی نیس پہ لے کے آنا گھٹنا پہ لانے کی ضرورت ہے کہ اس کے فنڈز روک لیے جائیں اگر علی امین گنڈا پورنا میں بیٹھا تھا فار ایکسیمپل بینگ فرم پنجاب ایس بل ووٹ دیو ٹھنگ میں کیا کرتا مطلب کہیں نہ کہیں ایک ریڈ لائن تو آنی ہے جس کے بعد آپ نے آگے اپنا ریاکشن شو کرنا ہے having said that میں یہ بھی بتا دوں علی امین یا کے پی کے کے جو گارمنٹ ہے وہ بات کرنے کو تیار ہے اس نے یہ نہیں کہا کوئی دروازے بند ہو گئے آج اگر شباہ شیف صاحب سمجھتے ہیں یہ مسئلہ اتنا سنسیٹیو ہے اور اس میں ان کی کسی کی غلطی ہے آج ہی آکے پریس کانفیس کر لے اطاعت صبح شام پریس کانفیس ججوں کے خلاف کر رہے ہیں ان کو بھی بٹا دیں اور پریس کانفیس بتا دیں کہ جی وفاق نے کے پی کے جو ہی پیسے وہ کسمت میں روک لیے اور وہ کیوں کے پی کے کو اتنا مدد گدہ گر کی اتنا ٹریٹ کر رہا ہمیں ساری دنیا کو پتا چل جائے گا لیکن نہیں ایک ناریٹر پیل کرنا دیکھیں جی بدماشی کر رہے ہیں دیکھیں جی چڑھائی کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے دیکھا تو جائے اس کی وجوہات کیا ہیں آپ ریزنگ دھونے گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ غلط ہے چیزیں جو کیلئے ہوتی ہیں وہ صاحب کو نظر آتی ہیں آج ایک اور بڑا اہم ترین فیصلہ لکھوایا چیف جسٹس صاحب نے اس میں انہوں نے کہا بادیو نظر میں یہ توہین عدالت ہوئی ہے فیصل وعدہ صاحب والی اور ساتھ میں مستوہ کمال والی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں بادیو نظر میں یہ توہین عدالت ہوئی ہے تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناہلی ہوگی اس پہ معافی ملے گی اس پہ سزا ملے گی کیا سمجھتے ہیں رہنہ صاحب دیکھیں اس وقت کیونکہ یہ کوٹ میں کیس چند رہا ہے تو اس پہ بات کرنا آپ کے اور میری دونوں کے لیے وہ کنٹیپٹ آف کوٹ کے دارے میں پھرزائیں بٹ ایوک سید دار وہ کہتا ہے نا جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈیلیڈ نہیں نہیں آج انہوں نے کہا ایک تھوڑا سا اس کو سمجھا دیتا ہو متواتر تین دنوں میں رہنہ صاحب سوچتے ہیں کہ متواتر دو یا تین دن اب اس کے سوچنے کے لیے کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں چاہیے دو یا تین دنوں میں پانچ یا چھے لوگ متواتر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ پریس کانفرنس اسلام آباد پریس کلاب میں ہوتی ہے ان پانچوں افراد کی پریس کانفرنس کا جو سبسٹنس ہے جو کانٹیسٹ ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے ایک جیسا بیانیاں ان کا پہلا کیس تھا شہری رفریدی کا جس میں انہوں نے شہری آر کو اس وقت زبانت پر رہا کیا تھا اور ڈی سی اسلام آباد اور ایس پی اسلام آباد کو سزا دی تھی دوسرا وہ آڈیو ویڈیو لیگز کے اوپر اس وقت کیس سن رہے تھے اور تیسرا وہ جج ان چھے ججز میں شامل تھے جنہوں نے چیف جیسٹس کو خط لکھا تھا کہ ہمارے اوپر جو انڈیو پریشر ہے اپنی مرضی کے فیصلے لانے کے لیے یا ہمارے گھروں کو جو بگ کیا جا رہا ہے آپ اس پہ مہربانی کر کے ہماری شنوائی کریں اور پھر وہی جج ایک لیٹر لکھتا ہے جس پہ پھر اتاولہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لیٹر خود آؤٹ کر دیتے ہیں میڈیا ہائپ کرنے کے حوالے سے یہ چیزیں کیا بتاتی ہیں یہ ٹائمنگ ان لوگوں کا بولنا ایک ہی جج کے اور انڈ پہ موسیر اکتر کیانی کا اس پوری کیس کے اوپر اس پورے اوپر پہلے سوو موٹل ہے نا کنٹیپٹ آف کورٹ اور اس کنٹیپٹ آف کورٹ کی ایک دن کے بعد چیف جسے ہائک اسلامبہ سپریم کورٹ کا اس کے اوپر پھر ایک کنٹیپٹ آف کورٹ اٹھا کے پھر اس کو اپنی عدالت میں لے آنا اور پھر ایک مہینے کی پیشی دے ڈالا یہ آپ کس کو سمجھا رہے ہیں سو ساری دنیا کو سمجھ لگ چکی ہے کہ کس میں کیا ٹائم بائی کیا جا رہا تھا آج وہ شخص اگر آپ نے بلائی لیا تھا سن لیتے ان کی بات شاید فیصل وڑا سچی ہوتے میں یہ نہیں کہہ رہا میں بھی ان کی بات میں کوئی وزن ہوتا آپ سنا لیتے ہیں میں پتہ چل جاتا لیکن گوئنگ فور انیدر ٹوئنٹی ڈیز جس طرح چھ ججوں کے لیٹر کو پچیس دن تک انتظار کر آیا آپ کو یاد ہے وہ پانچ اپریل کو آئے تھے اور اس کی پیشی رکھی گئی فرسٹ میں کو رکھی گئی تھی اسی طرح آج کنٹیپٹیف کوڈ لکھا پانچ جون کی پیشی ڈال لی پانچ جون میں کون جیتا ہے تیرے ظلف کے ساروں نے تک بہت کوئی چوپوں نیچے ہو کے سیٹل ہو جائے گا پاکستان میں اب ہر بندے کو سمجھ لگیا ہے مجھ سے پوچھا کہ خان کیا کر گیا اس ملک کے ساتھ میں نے کہا خان ہمیں حقیقی سوچ دے کے لگا گیا اب ہمیں ہر چیز کا پتہ لگتا ہے کہ کون کون سی سٹیٹمنٹ کس بے آف میں دے رہا ہے اور اس کے پیچھے کون سی آنگلنگ آپ کی ساری باتیں بجا جو باتیں ہو رہی ہیں جو ڈشری کو لے کے اس میں وہ وقت بتائے گا کہ صحیح سمت میں کون کھڑا تھا بہت سارے فیصلے آتے ہیں جس میں پولٹیکل پارٹیز کو بینفیٹ ملتا ہے اور بہت ساروں کے لیے وہ مخالف فیصلے ہوتے ہیں لیکن ہم ہر وقت میں ہی دیکھتے ہیں کہ کسی جج کو سراہا جاتا ہے فیصلے کے اوپر کسی کے اوپر تنقید کی جاتی ہے جب مجموعی طور پر ایک تاثر بن چکا ہونا تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ مسئلہ تن اس پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے کسی کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے بارہا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی کچھ ججز کے اوپر بات کی جاتی ہے جب مجموعی طور پر ایک منظرنامہ چل رہا ہے اور کوئی دوسرا ایکسپوز ہو رہا ہے یعنی آپ کا مخالف ایکسپوز ہو رہا ہے تو پھر اندرونی طور پر سب متفق ہو جائیں کہ کسی کے اوپر بات نہیں کی جائے گی وہ آپ کی بینیفیشٹری کے طور پر آپ کے حصے میں آئے گی آپ کے مخالف نہیں جائے گی دیکھیں اس میں ایک ذاتیات کا ایشو بھی ہوتا ایک تو تب پولیٹیکل لینگ ہے پہلی بات یہ کہ پاکستان میں جوڈیشری کے حوالے سے ہمیشہ ایک اینگل رکھا گیا ہے کہ اس کو کس جگہ پہ کب دبانا ہے اس پورے ایک ڈیٹ دو سال میں جو کچھ جوڈیشری کے ساتھ ہوا ہے ہمارے حوالے سے کچھ سب پہ آیا ہے اب یہ جو چھے ججز ہیں یہ چھے ججز کو پی ٹی آئے کے ججز نہیں تھے جنہوں نے لیٹر لکھا تھا سو ہمارا نہ ان کو سرانہ بنتا تھا نہ ان کے تنقید کرنی بڑھتی لیکن ان چھے ججز کو جس قسم کی تنقید اس وقت کی گورنمنٹ نے بنانا شروع کی سب کو پتہ لگ رہا تھا اب یہ جو پر سو پانچ لوگوں نے اچانک ایک ججز کے اوپر کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا اور یہ اس کی بات نہیں ہے آپ اس سے پہلے اطاب اندیال کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں آپ اس سے پہلے وہ جو ججز جو آپ ریٹائروں کے جان چکے جن ریزائن کر دیا ہے ان کے حوالے سے بھی اٹھا کے دیکھ لیں پہلے ایک ججز ڈوڑا جاتا ہے پھر اس کے خلاف ایک نیرٹیب بنایا جاتا ہے دو ریشوریت کا باہر کے جادات کا پھر پانچ چھے لوگ مخصوص قسم کے لوگ ان کو ایک پروپر لی ایک کاغذ سٹیٹمنٹ دے کے ایک ان کے خلاف نیرٹیب بلٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو اتنا پریشر میں لیا جاتا ہے کہ جناب ایڈ نینڈ اور پھر خود بھی جنجوریشی میں سے کچھ لوگ ہیں جو آگے پیچھے کر کے چیزوں کو سسٹم کو منور کر لے دیں ہماری جماعت میں اگر کوئی دو یا چار دفعہ ایسے معاملات ہماری گورنمنٹ کے بعد میں گورنمنٹ کی درمیان نہیں بات کر رہا رات کو بارہ بجے عدالت نے جب کھلی تھی تو ہماری اس وقت تنقید جج صاحب پہ نہیں تھی رات بارہ بجے عدالت کھلنے پہ ضرور تھی پھر بھی ہم نے کبھی ان کی ذات کے حوالے سے اگر ہم نے ان کی ذات سے حوالے سے ہٹ کیا ہوا تھا تو نو مائی کے بعد گیارہ مائی کو جب عمران خان صاحب کو بندیال صاحب نے دوبارہ اپنی عدارت میں بلایا تھا تو وہ بھی سی نہ بلا تھے کیونکہ ہم اس وقت پرنسپل سٹانس لے رہے تھے ہم نے ذاتی طور پر کبھی عطا بندیال صاحب کے اوپر اس وقت بھی تنقید نہیں کی تھی جب ہماری حکومت کو گرا کے رات کو بارہ بجے انہوں نے سسٹم کو لپیٹ دیا تھا سو پوزیشن یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کو اس کے ججمنٹس کو دیکھنا ہے آپ نے جج کو نہیں دیکھنا یہاں پہ اتفاق یہ ہے کہ گارمنٹ اور ان کے جتنے بھی یہ سارے ہواری ہیں وہ سارا ایک نیرٹیو بلڈے میں لگ جاتے ہیں بس اس جج کو کسی طرح بروا دینا اور وہ جج ایکشلی جس جج پہ یہ ساری بات ہو رہی ہے وہ ریپریزنٹ باقی چھے ججز کو کر رہا ہے سو ایک اگر ڈاؤن ہوگا تو باقی پانچ کا پریشر بھی ڈاؤن ہو جائے گا اور وہ لیٹر سے باہر چلے آئے ایک سٹنگ انفرمیشن منسٹر اگر عطا تارت صاحب آگے یہ کہہ دے کہ جناب یہ جج نے جو لیٹر لکھا ہے اس نے خود جناب آؤٹ کر دیا تاکہ میڈیا ہائپ کریئٹو this is a direct hit اب اس کے اوپر اگر اعلیٰ خود اس کے اوپر اور پھر بیس دن کی پیشی ڈال دیں میں تو پھر پریشان ہوں گا کہ جہاں پہ عدالت کے خود جو مطلب ججز ہیں وہ انصاف کے طالب ہوں وہاں بیٹھ کے میرے جیسے گریب آدمی ہوں کیا انصاف ملے گا میرا صرف اتنا ایک سمال سا پوائنٹ افیو تھا